اسلام علیکم نیوز بن کے ساتھ میں ہوں شویبنساری سب سے پہلے ہیڈ لائنز کل بھوشن یادف کے دو پاسپورٹ کیوں تھے؟ اگر جاسوس نہیں تھا تو الگ الگ ناموں سے پاسپورٹ اور مسلم شناک کیوں اختیار کی؟ بھاتی اخبار نے بھی سوالات اٹھا دیئے بھارت کی پاکستان مخالف سرگرمیاں ایک بار پھر بے نقاب ننگرہار میں دائش کے ٹھکانے پر امریکی حملے میں پندرہ بھارتیوں کی ہلاکت کا انکشاف کشمیریوں پر دہائے جانے والے مظالم بے نقاب ہونے پر مودی سرکار سٹ پٹا گئی جمہوریت کا علم بردار بھارت اوچھے ہتگنڈوں پر اتر آیا سفاقیت چھپانے کے لیے مقبوضہ وادی میں سماجی رابطوں کی تمام ویب سائٹز بند کر دی گئی کراچی والے ہوشیا شہر قائد کیا سیاسی موسم آج گرم رہے گا مسلم لیگ نون کا عرصہ سے پریس کلب تک ریلی نکال کر یوم تشکر منائے گی ایم کیو ایم پاکستان لیاقت عباس ایم ایجینا روڈ تک عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جیالے بھی لیاری سے ریگل چوک تک رنگ جمائیں گے وزیر اعظم صادق اور امین نہیں پھر بھی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں نواز شریف میں شرم ہوتی تو مصطفی ہو جاتے عمران خان کی پھر تنقید سندھ میں جلد ایک اور جلسہ کرنے کا اعلان گراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لال قلع گراؤنڈ سے متصل مقام پر کھدائی اسلحہ برامت لیاری جنرل اسپتا سے لیاری گینگ بور کا اہم ملزم گرفتار بلدیال لانڈھی اور پاپوش نگر سے غیر ملکیوں سمیت ستائیس مشتبہ افراہ زیر حراسل موسم خوشگوار ہونے کے باعث عوام کو ریلیو نہ مل سکا شہری علاقوں میں بدستور آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند دہی علاقوں میں عوام سولہ گھنٹے بجلی سے محروم لاہور ساہیوال شیخ اپورا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش مہکمہ موسمیات کی آج بھی بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی گجنہ والا میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی دو خواتین سمیت چان افراجہ محق ایک بچی زخمی فرانس میں صداتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری کسی بھی امیدوار کے پچاس فیصد ووٹ لینے کے امکانات کم انتخابات کا دوسرا مرحلہ متبکی سعودی عرب میں اہم تبدیلیاں وزیر سیول سرویس برطرف وزیر اطلاع تبدیل نیشنل سیکیورٹی سینٹر قائم کر دیا گیا شہزادہ فہد بن ترکی زمینی افواد کے چیف کمانڈر اور محمد بن سالے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مکرر شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا پاکستان کے مایاناز بلے باز یونس خان نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کی خبروں کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اٹل ہے یو ٹرن نہیں لوں گا میرے بیان کو متنازے نہ بنایا جائے اور جمیکہ میں پاک ویسنڈیز ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل بارش کی نظر تیسرے دن کا علیان بھی دو سو اٹھتہ رنس نوک لاری آؤٹ پر اننگز جاری رکھے گی